آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی ہیلپفل ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی مسجد نبوی کے قریب کون کون سی ہوتلیں ہیں اور کون کون سی ریسٹورنٹ ہیں کہاں پہ آپ کو چائے ملے گی آج میں آپ کو بتاؤں گی مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 33 سے اگر ہم نکلتے ہیں جو کہ اندر کا گیٹ نمبر ہے 20 تو کیا کیا کون کون سی ہوتل اور کون کون سی ریسٹورنٹ اس کے آس پاس آپ کو نظر آئیں گے تو انشاءاللہ چلتے چلتے میں آپ کو ساری چیزیں بتانے والی ہوں دکھانے والی ہوں تو ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے گا اسلام علیکم ہائی میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا پیارا منظر ہے سامنے جو مسجد نبوی اور اس کے سامنے یہ کبوتریں اڑ رہی ہیں موسم بھی بہت پیارا ہے اور انعیت تو بہت زیادہ انجوائی کریں کبوتروں کو دیکھ کر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مسجد نبوی کی قریب کون کون سے ریسٹورنٹ ہیں انڈین پاکستانی یا پھر ہم مدینہ جاتے ہیں تو موسٹی ہم کہاں پریفر کرتے ہیں کھانا کھانا اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل پر جسے آپ لوگوں نے کافی پسند کیا اور اس میں میں نے یہی بتایا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب کون سی ہوتلیں ہیں کون سے ریسٹورنٹ ہیں اور ساری ڈیٹیلز اس میں بتائی ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ میں انڈ سکرین پر بھی لگا دوں گی تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی کا گیٹ نمبر 33 جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم نکل رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں سارے نیئر بائی ہوتل ہیں جیسے ہیلٹرن ہوتل ہے اور یہ الاندلوز ہوتل ہے دارالتکوہ تو یہ سب بلکل مسجد نبوی کے قریب ہیں آپ یہاں اسٹے کر سکتے ہیں یہ حرم ہے اور یہ جو ہے بلکل سامنے کی ایف سی ہے رش دیکھیں یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے فیملی سیکشن تو اوپر فیملی سیکشن بھی ہے آپ وہاں بیٹھ کر بھی آرام سے کھا سکتے ہیں کی ایف سی میں آپ کو فاس فوڈ آئٹمز مل جائیں گے پاپکون برگر اس طریقے کے میلز آپ کو مل جائیں گے اور اگر آپ کو بھوک لگی ہو تو بہت زیادہ دو جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 33 33 کے بلکل پاس میں ہے اگر آپ کو خجور وغیرہ لینا ہو یا شاپنگ کرنا ہو تو اس طرف آپ کو مل جائے گی شاپ دیکھیں 33 33 سے لگ کے یہ پورا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز بیل آئیکم کے ساتھ سبسکرائب کر لیجی تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور یہ ہے ہلٹین ہوتیل چلیں اندر چلتے ہیں اس ہوتیل کا انٹرینسی دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا پیارا ہے یہی اٹریک کرتا ہے کسی کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں میں باہر سے پورا ویو دکھا رہی ہوں اور اب چلیں اندر چلتے ہیں دکھاتے ہیں کہ یہاں کی لابی کیسی ہے انٹر ہوتے ہی ہم نے دیکھا یہ اتنے خوبصورت خوبصورت چیزیں رکھی ہوئی تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا نماز ہے تذبیہ ہیں بہت ہی الگ الگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تذبیہ ہیں اور یہ اتنے پیارے پیارے ان کے باکسز ہیں فائی سٹار ہوتل ہے اور مسجد نبوی کے بالکل قریب جیسے کہ میں نے بتایا گیٹ نمبر 333 سے ہم نکلے ہیں تو اگر آپ اسٹے کرنا چاہیں تو یہاں کر سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو پورا ایک بار لابی کا حصہ دکھا رہی ہوں تو دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مجھے تو اس کا جو انٹرین سٹور ہے وہی بہت پیارا لگا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا یہ نیکس ڈے کا ویڈیو ہے اب ہم جا رہے ہیں ڈینر کرنے تو چلیں آپ کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اگر آپ انڈیا یا پاکستانی فود کھانا چاہتے ہیں تو کہاں پر آ کر کھا سکتے ہیں اور ہم کہاں پر کھاتے ہیں جب ہم مدینہ آتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ہمارے ساتھ انٹ تک بنے رہیے گا یہ سارا دیکھیں جتنا میں لائن سے دکھا رہی ہوں یہاں پہ آپ کو کھانے والے آئیٹمز مل جائیں گے جو کہ انڈیا اور پاکستانی دونوں ہی ریسٹورنٹ یہاں پہ ہے ایرابک بھی ہے اور فائن ریسٹورنٹ کا جو ہے میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا میں انشاءاللہ انڈی سکین پر بھی لگا دوں گی اور یہ ہے فورڈ ماسٹر جو کہ پاکستانی ریسٹورنٹ ہے اور یہاں ہی پر ہم موسٹی آتے ہیں کھاتے ہیں تو دیکھئے باہر سے ہی کتنا پیارا یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ پاکستانی انڈیا انڈیا چائنیز کوزین ہے تو یہ ان کا فیملی ہال ہے اوپر یہ مینیو بھی میں نے کیپچر کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا کیا آئیٹمز ملتی ہیں ان کے پرائزز کیا ہیں اور یہ ہماری فیملی کا فیورٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریسٹورنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گرم گرم ان کے پاس تندور ہے تو گرم گرم روٹیا آپ کو مل جاتی ہے وہ بھی فری میں جتنی روٹیا آپ چاہیں لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس ریسٹورنٹ کا لوکیشن چاہتے ہیں تو میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے بیسٹ ہوتیل اینڈ ریسٹورنٹ نیر بائی مسجد نوی اس میں میں نے اپنے ڈسکرپشن باکس میں آلیڈی لنک دیا ہوا ہے اس کے علاوہ اور بھی دوسرے ریسٹورنٹ ہیں جو کی ہم کبھی کبھی وہاں بھی وزٹ کرتے ہیں اور وہ بھی اچھے ہیں تو اس کا بھی ڈسکرپشن باکس میں لنک موجود ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کیا یہ واکیبل ہے تو جی اگر آپ واک کرنا چاہیں تو ٹوئنٹی منٹس لگے گا گیٹ نمبر 3 ٹوئنٹی ایٹ سے آپ نکلیں مومن پک جو ہوتیل ہے دارت ال ایمان وہاں اسی راستے سے آپ نکلیں تو انشاءاللہ ٹوئنٹی منٹس میں آپ پہنچ جائیں گے اور اس کے علاوہ فوڈ ماسٹر سے پہلے جو میں نے آپ کو باقی ریسٹورنٹ دکھائیں گی سب آس پاس میں ہی ہے وہاں ٹوئنٹی منٹ وہاں بھی لگے گا تو مطلب کہنے کا مطلب جتنے بھی میں نے ابھی لائن سے آپ کو دکھائیں گے ٹوئنٹی منٹس لگیں گے یہ اس طریقے سے تھوڑا سا ٹائم جائے گا آپ کا لیکن یہ ہے کہ آپ کو اچھا کھانا مل جائے گا الحمدللہ ہمارا کھانا آ چکا ہے ہم نے آرڈر کیا تھا میکس پلیٹر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گرما گرم روٹی ہے اور یہ پودینے کی چٹنی ہے اور یہ جو ہے سنگاپورین رائس یہاں انعیہ دیکھیں نانو کے ساتھ مستی کر رہی ہے یہاں انعیہ کو دیکھیں انجوائے کر رہی ہے یہ نیکسٹ ڈی کا ویڈیو ہے جب ہم لنج کرنے آئے ہیں بلکل مسجد نبوی کے قریب مطلب پانچ منٹ بھی نہیں لگے گا اور آپ یہاں پر آگر آسانی سے کھانا کھا سکتے ہیں کیونکہ میں نے جو دکھائے سے پہلے وہ تھوڑا سا 15-20 منٹ تھا اور یہ بلکل فریمولی سائٹ پر یہ ریسٹورنٹ ہے اس ریسٹورنٹ کا نام ہے مطعم کراچی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے سارے پرائزز میں نے ان کے لکھے ہوئے ہیں تو میں نے کیپچر کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آسانی ہو جائے اور ہر ایک چیز یہاں مل جائے گی چاہے آپ ریک ورسٹ کرنا چاہتے ہو یا لنچ یا ڈینر تو مل جائے گی اور مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ چاہے کہاں بھی ملے گی مسجد نبوی کے قریب تو آپ یہاں آکے چاہے بھی پی سکتے ہیں یہاں باتیں بھی چل لیے کیونکہ ہم نے آرڈر دے دیا ہے بتاتے ہیں کہ کیا آرڈر دیا ہے اور یہی بات ہو رہی تھی بس کی کچھ ٹائم پہلے جب ہم آئے تھے تو یہ ساری جو ہیں ریسٹرینٹ بند تھے لیکن الحمدللہ آپ سب کچھ نورمن ہو چکا ہے ساری چیزیں اوپن ہو چکی ہیں اگر کوئی مسجد نبوی کے قریب کھانا کھانا چاہتا ہے تو یہاں آکر کھان سکتا ہے اسی لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہی تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آسانی ہو جائے ہم نے کیما اور چکن بریانی آرڈر کی ہے فرس ٹائم ہم یہاں پر کھانا کھائے ہیں لیکن تھوڑا سا وائل زیادہ لگا لیکن آپ ہاں کھا سکتے ہیں اگر آنا چاہیں ویزٹ کریں اور دیکھیں باہر سے میں پورا آپ کو دکھا رہی ہوں ایک بار الحمدللہ ہمارا کھانا ہو گیا اور ہم آگئے ہیں اس طرف یہ دیکھیں یہ بھی ہے پورا کھانے پینے کا اس طرح طریق سے سسٹم ہے اگر آپ اس سائٹ پر بھی آتے ہیں اور اگر کچھ کھانا چاہیں یا کافی پینا چاہیں یا پھر شاپنگ کرنا چاہیں لیکن تذبیر جہاں نماز یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائے گی اور بنج پر بیٹھ کر بڑے سکون کے ساتھ آپ کھا پی سکتے ہیں ہاں سے ایک دیر سال پہلے یہ یہاں پر ایسا نہیں تھا لیکن الحمدللہ کافی چیزیں رینوویٹ ہو گئی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے مجھے انسٹرہ پر فالو نہیں کیا ہے پلیس فالو کریں اور ڈسکرپشن باکس میں میرا لنک موجود ہے آپ کو آسانی سے مل جائے گی یہ اسپیشن کافی کا دیکھیں بیٹھ کر آپ پی سکتے ہیں یہ سب ابھی بنا ہے نیا ہے یہاں سے حرم دیکھیں بلکل سامنے نظر آ رہا ہے کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ فریم والی سائٹ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور انائیہ کو دیکھیں انجوائی کر رہی ہے بس اب یہ بلوگ یہیں پینڈ کرتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا اپنوں کا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جل ملیں گے نیکس بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ